بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہم وطنوں آج پاکستان کے ساتھ جو معیشت کا حال ہے سب جانتے ہیں پاکستان ککنگ آئل اور خانے کی اشیاء باہر سے امپورٹ کرتا ہے جس میں کئی بلین ڈالرز پاکستان کو دینے پڑتے ہیں آپ تمام ہم وطنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں پراتھے کا استعمال کم کر دے کیونکہ ککنگ آئل ہمیں باہر سے گھی کے مٹریل باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں اور یہ قرآن اور سنت کا دستور بنا ہوا ہے کہ جب حالات بدل جائیں تو لوگوں کو بدلنا پڑتا ہے یہاں تک کہ مصر کے جب حالات بدلے تھے تو عزیز مصر نے چوبیس گھنٹے میں ایک وقت خانہ شروع کر دیا جبکہ بھوک سے وہ نیڈال ہو جاتا تھا ملک کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پر تبدیل کی اور آپ کا رنگ جو ہے وہ سیاہ پڑ گیا تھا بھوک کی وجہ سے تو اہلِ وطنوں خدارہ پاکستان اس وقت بہت بڑے بہران کا شکار ہے اور پاکستان کو بلینز 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 روپے جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں کوکنگ آئل کے لیے اور دالوں کے امپورٹ کے لیے اور گندم کی امپورٹ کے لیے تو روٹی کی عزت کریں دالوں کا استعمال کم کریں سبزیوں کا استعمال کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دستر خان پر سبزی ہوتی ہے اس دستر خان کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں اور گھر میں پراتے بنانا بند کریں بازار سے پراتے خریدنا بند کریں سیلانی میں پھر بھی اب دالوں کی بجائے انشاءاللہ سبزیوں پر زیادہ دھیان دے گا اور ہم پراتوں پر جو بہت بڑا گھی اور تیل استعمال کرتے تھے ہم اس میں بھی اب جو تبدیل ہی لا رہے ہیں کیونکہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو بچانا ہے اگر ہم نے ساتھ نہیں دیا پاکستان کا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں پشتاوا ہو امید کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان ہمارا نہیں بلکہ پاکستان کا ساتھ دیں گے اور امپورڈٹ آئٹم کم سے کم خریدیں گے اور حکومت سے اپل کرتا ہوں کہ وہ تمام اشیاء جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بن سکتی ہیں اسے امپورٹ بند کریں تاکہ یہ ڈالر دو سو تک پہنچ چکا ہے یہ بڑی قیامت خیز گھڑیاں ہیں حکومت ساتھ دے عمام بھی ساتھ دے سیلانی بھی ساتھ دے رہی ہے پورا ملک ساتھ دے گا تو انشاءاللہ ملک بہت آگے جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک صبح قیامت تک قائم دائم رکھے آمین یارب اللہ